ٹھیک ہے ایک اور کمپنی جس کے نمان سے تھوڑے کمزور نمبر آئے اس شیر کا نام ہے نبی سی سی ایک بار عوی ناشتر سے زیادہ ٹریڈ لیتے ہیں عوی ناشتر سرکاری کمپنیز بہت بڑی حاصل طریقے سے چلی لیکن اب جب نمبرز آ رہے ہیں تو اتنے اچھے نہیں آ رہے میں نے آر ویل کے بھی نمبرز دیکھے اس کے پروفٹ بھی کم ہوا اس کا آئے بھی کم ہوا اور مارجنس میں بھی پریشر آ گیا جبکہ آرڈر بوک کمپنی کے مارکیٹ کیاپ سے زیادہ ہے کمپنی کا مارکیٹ کیاپ باون تریپن ہزار کروڑ کا ہے آرڈر بوک پیسٹ ہزار کروڑ کی لیکن مارجنس تو نہیں ہے آئے بھی کم ہو رہی ہے پروفٹ بھی کم ہو رہا ہے ایسی اس کے نمبرز بھی خراب آئے ہیں ایک بار وہ پلیٹ دکھا ہے اس میں ہم نے این بی سی سی کا نام بھی لکھا ہے کہ اس کے کمزور نمبر ہے ایک بار عوی ناشتر آپ کا ٹیک چاہیے اس پہ آج نہیں میرے خیال سے دیکھئے آپ نے صحیح کہا کہ نمبرز جو ہے وہ امید کے حساب سے نہیں آ رہے اور شیئر پرائسز تو بہت ہی سگنیفیکٹ طریقے سے اپسائیڈ دکھا چکے دیکھیں نورملی کیا ہوتا ہے کہ کورٹر آن کورٹر گروت کمپنی کو مینٹین کرنا اور یا بھی آپ کو کوئی کال لینا یہ تھوڑا سا ایک ڈیفکل چوائس ہوتا ہے بٹ میرے خیال سے دیکھئے ایک سب سے بڑی بات کیا ہے کہ NBCC کی بات کریے یا RBNL کی بات کرے تو order book visibility اچھی ہے تو ایسا ماننا ہمارا ہے کہ این کورٹر اگر خراب ہوتا ہے margins کو لے کے یا top line growth کو لے کے تو اگلے 2-3 quarters کے لیے growth resumption کے لیے کافی جگہ ہے لیکن definitely اس پرائس پہ NBCC کی اگر میں بات کروں تو NBCC میں definitely دیکھئے upside کافی significant ہو چکا ابھی یہ level سے واپس ایک fresh re-rating آنے کے لیے سمجھ لگے گا تو میرے خیال سے دین کے پاس ہے وہ hold کرے fresh خریداری میں نہیں کہوں گا کیونکہ میرے کو ابھی بھی لگتا ہے کہ کیا ہے کہ PSU stocks میں آج کے بجار میں ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی اور بکوالی آپ کو دیکھنے کو ملے کافی high beta sector ہے کافی پیسہ ہے لوگوں نے بنایا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آج کے بجار میں at least specifically جیسے آج open ہونے والا ہے وہاں پر تھوڑا سا بکوالی کا pressure دیکھنے کو ملے تو میرے خیال سے longer term کے لیے تو prospects اچھے لیکن short term کے لیے میرے خیال سے fresh خریداری ابھی at least یہ level پہ نہیں کرنی تو یہ راس یہ طور پہ nbcc پہ